اگر دیکھ شمودہ ہے میں رون 56 کے تہت اجنمنٹ موشن دیا تھا تو وہ اجنمنٹ موشن اسوکار ہو گیا اجنمنٹ موشن اسوکار نہیں ہوئی میں نے آپ کو ابھی سننے کال میں بولی اسوکار ہوا میرے کو بھی تھوڑا تھوڑا ہندی آتا ہے آپ کو اچھا آتا ہے میرے سے زیادہ تو آپ نے میرے سننے میں اب تکلیف ہونے لگی ہوگی آپ ہی کے کارنی کان بند ہو رہا ہے تو میں اچھے ڈاکٹر کو بتا ہوں تو ادھیک شمودہ آپ نے مجھے جیرو آور میں ایک مہتو کا مدعہ اٹھانے کے لیے جو پرمیشن دیا اس کے لیے میں آپ کا آبھاری ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں سرکار اس کا جواب خاص کر کے خود پردان منتری جی آج یہاں پر آئے تھے اگر وہ اس کا رپلائی دیں گے تو سارے دیش میں ایک اچھا سندیش جائے گا دیش میں دلیتوں پر اتیچار کے ماملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں اتیچار کی گھٹنائیں کم نہیں ہو رہی ہیں میں نے پہلے ہی بولا ہے جس کو جو بولنا دے رہے ہوں مریادی طریقے سے ہر کوئی اپنی بات اٹھا ہے کچھ پیسٹ وادی شکتیاں دلیتوں کو سماج میں سب سے نیچے پاہیدان پر رکھنا چاہتی ہے اونا روحید ویمولا اب بھیما کورے گاؤں کی ہنسا دلیتوں کے پرتی اتیچار کے ادھارن ہیں گرامین چھتروں کے ساتھ ساتھ شیری چھتروں میں بھی دلیتوں کے خلاف ہونے والے اتیچار بڑے ہیں جو کی بہت چنتا جنک ہے ادھیک شمودے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دلیت جب کبھی اب سوابیمان سے جینے کے لیے اٹھتے ہیں اور اپنا سوابیمان جب ان کا جاگرت ہوتا ہے تو وہ کوئی کارکرم کرتے ہیں تو اس میں چند لوگ انٹرفیئر کر کے یا اچھکا کے چند لوگوں کو اس کارکرم کو وفل کرنے کا اور سماج میں فوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہی آج بھیما کورے گاؤں میں ہوا ہے چند لوگ جو اس ایٹین ایٹین کا جو وہاں پر ایک دلیت سینیک جو تھے انہوں نے جو لڑائی لڑی تھی اس کے آیات میں وہاں ایک سمارک ہے وہاں پر ہر سال دلیت لوگ جاگر اس میں شامیل ہو کر شادیانجلی ارپید کرتے ہیں اب تک وہ گھٹنا نہیں ہوئی اہت کر گھٹنا کوئی نہیں ہوئی لیکن آج جو پرسو ہوا کہ کیوں ہوا کس نے اس میں انٹرفیئر کیا کس نے اس کو پروتساہیت کیا کس نے اس کو انسٹیگیٹ کیا یہ ہم کو سوچنے کی بات ہے اور جب 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 دلیت لوگ سینگ میں بھرتک سینگ میں بھرتک ہونا یا آرمی میں بھرتک ہونا یہ تو ہزاروں سالوں سے پرتیبند تھا کیونکہ کوئی دلیت ہتھیار اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا ہزاروں سالوں سے پرتیبند مجھے ارے دیکھئے ہمارے دیش میں منوسمرتی سے لے کر بریٹیس آنے تک کوئی دلیت اپنے ہاتھ میں ہتھیار نہیں لیتا تھا کیونکہ اس کو پرویوٹیشن تھا سیوہ جی کی سینہ میں تو دلیت تھے سیوہ جی کی سینہ میں میں بولتا ہوں کیا جو سٹیٹمنٹ مطلب ارہ میرے پاس پورا ہے میڈم سیوہ جی کے وقت کیا ہوا اور پیشنہ کے ساتھ کیا ہوا میں دونوں بولتا ہوں سیوہ جی کے وقت تو دلیت تھے لیکن پیشنہ کے وقت کیچھے تو جھاڑو لگائے موں کو تو وہ خوکنے کے لیے سب کو مانڈی لگائے اور اس میں معلوم ہے نا پھر اسی لیے جب جب یہ چیزیں پیشنہ نے کرتے تھے ان کو وہاں سے سیوہ جی کے بعد میں وہ سائنیک میں بڑھتی ہونے کا پیان تھا تو اس کے بعد میں جب بریٹیش گورنمنٹ میں وہ بین اٹھایا گیا اور ان لوگوں کو ان لوگوں کو پھرتی کرنے گیا صرف مار ریجمنٹ کا نہیں راجبود ریجمنٹ ہے لیکن کوڑے گاؤں میں چھوڑ گیا اس سے سماج میں ڈیویزن کرنے کے لیے وہاں پر مہار اور مراغاؤں میں پھوٹ ڈالے کے لیے وہاں کے جو کٹر ہندو تو وادی ہے اور رسس کے لوگ ہے جس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے لوگ یہ کام کروایا ہے اور میں یہ بات نہیں بول رہا ہوں یہ دیکھئے خود شرط پوار سی وہاں کے پونہ میں رہتے ہر میڈم سپیکر سنیں سنیں جو دلیتوں پہ نہیں نہیں میں اتنے ادھارن دے سکتا ہوں لیکن اتنا سمجھ نہیں ہے لیکن گزرات سے اونہ میں ہو مہاراشتہ میں ہو رجسطان میں ہو نہیں ہونے چاہیے ہر جگہ جہاں جہاں پر بھیجی کی گورنمنٹ ہے وہاں پر زیادہ سے زیادہ آتے ہیں پیسی بیدی آتے ہیں سی لیکن سی پیسی وہ چاہیے پیسی کسی جس س گو That Government, the State Government has taken a decision, that is a different thing. But here the Prime Minister came and made a statement. I demand, it is my demand. Because he always keeps him quiet. When such incidents are happening, he is not taking any action. He is a mum. And he is a mum. He used to say Adam Moli Baba, he is a Moli Baba regarding talifs. موسیقی